اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ ٹھیک ہیں آج میں ڈی ایچ اے فیس فور ریور ویو ساؤت بلاگ جو کہ لانچ ہو گیا ہے جس میں ریزیڈنشل پلات ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے اس میں ڈیویلپنٹ کی کیا صورتحال ہے اس میں انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے رنگ روڈ سے اس کا کیا تعلق ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے منائل سٹیٹ کے سی اے او یاسر صاحب کیسے ہیں یاسر صاحب ٹھیک ہے آپ طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی بہت شکریہ ادلان صاحب کے آپ نے مجھے موقع دیا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے بہتر طریقے سے جواب دے سکوں اور ہماری آڈینس کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور جو بھی کنسرن ہے اس حوالے سے وہ کلیر ہو سکیں آج ہم یاسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے فیس فور کو ریور ویو ساؤت بلاگ کا نام کیوں دیا گیا ہے ریور ویو ساؤت تو اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ ریور سوان بلکل اس کے سامنے سے گزرتا ہے ریور سوان کے ساتھ والا سیکٹر ہے تو ریور ویو کا نام دیا گیا ہے ساؤت اس لیے کیونکہ سڈرن اینڈ پہ پڑتا ہے شائر کے ساؤت اس لیے اس کا نام پڑا ہے آپ سے یہ سوال ہے کہ ڈی ایچ اے فیس فور ریور ویو ساؤت کی لوکیشن کیا بنتی ہے دی ایچ اے فیس فور کی لوکیشن سدر سے تقریباً کوئی دس گیارہ کلومیٹر کی مساوت پہ اڈیالا روڈ کے اوپر آتی ہے ایکچولی اگر آپ اس کی لوکیشن ایکزیکٹلی مارک کریں تو گورکپور سے تقریباً ایک ڈیٹھ کلومیٹر پر آپ کی پی آئی ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کی ایک اسکری ٹریننگ سکول ہوا کرتا تھا وہی لوکیشن آپ کی ڈی اے جے فیز فور ریورگیو ساؤت کی ہے اسی کو وہی پر آپ کا ڈی اے جے فیز فورڈ ڈیویلپ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی ایکزیکٹ لوکیشن ہے اور اس کے بالکل اپوزر سائٹ پہ آپ کا بیریہ فیزر ایکسٹینشن کا ایریا آتا ہے اس لوکیشن کے اوپر جہاں پر رولر ایریا ہے دیہاتی ایریا ہے اور آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے کوئی فسلیٹیز بھی نہیں ہے ڈی اے جے کی یہاں پر آنے کی کیا وجہ ہے ریوریو ساؤت جس ایریا میں ڈیویلپ ہو رہا ہے جی ویسے تو آپ کو رولر ایریا لگتا ہوگا لیکن ایکچولی یہ پیری اربن ایریا ہے جو کہ آہستہ آہستہ اربنائز ہو رہا ہے مطلب آبادیاں اس طرف پھیل رہی ہیں اور آنے والے سالوں کے اندر ایک بڑا شہر آباد ہونے جا رہا ہے اس ایریا کے اندر جس میں آپ کی اڈیالا روڈ اور چکری روڈ دونوں ہی شامل ہیں اگر آپ بہر کریں پچھلے کچھ سالوں کے اندر بڑی بڑی سوسائٹیاں ان علاقوں میں لانچ ہوئی ہیں جس میں کیپیٹل سمارٹ سٹی بلو ورلڈ سٹی تو بڑے نام ہیں اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بہت سوسائٹیاں درجنوں سوسائٹیاں اس علاقے میں لانچ ہوئی ہوئی ہیں اور مقصد یہ ہے کیونکہ اس ایریا کے اندر آپ کی رنگ روڈ آ رہی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمرشل آپرچنیٹیز اور بزنس آپرچنیٹیز اس علاقے میں بڑھیں گی اور اس کے ساتھ زیادہ ہوسنگ ریکوارمنٹ بھی بڑھنی ہے تو اس کے لئے سوسائٹیاں ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور اسی لئے ڈی ایچے اس ایریا میں آیا ہے تاکہ آنے والی ریکوارمنٹس کو پورا کیا جا سکے کیا آپ کے خیال میں ڈی ایچے فیز فور ریور ویو ساؤت انویسمنٹ کے پوائنٹ او ویو سے اچھی جگہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر ایک نیا شہر عباد ہونے جا رہا ہے تو دیفنیٹلی انویسمنٹ کی ہی جگہ ہے یہاں پر انویسمنٹ ہی آ رہی ہے اور آپ کو بھی ضرور انویس کرنا چاہیے اس کی چند وجہات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی وجہ تو بیسکلی ہے رنگ روڈ جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیویلپنٹس یہاں پر ہونے جا رہی ہیں تو رنگ روڈ کیونکہ اس کے قریب لگتی ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ اس کو فائدہ ہونے والا ہے اور کمرشل اور ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ ڈی ایچ اے کے اندر بھی بہت زیادہ آئے گی اس کی وجہ سے تو دیفنیٹلی اس کے ریٹ تو بڑھنے ہی ہیں اس کے بعد بھی کچھ تند ایک اور وجہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے خاص طور پر اس میں بڑی وجہ اس کا ڈی ایچ اے ہونا ہے کیونکہ ڈی ایچ اے ایک آثورٹی ہے اس کو کوئی لیگل کمپلیکیشن نہیں ہوتی یہاں پر بہت ساری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر لیگل مسئلے بڑے نکلتے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ڈی ایچ اے خود ایک ہاؤسنگ آثورٹی ہے تو اس نے کسی اس نے اپنے آپ کو یہ این او سی دینا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو کوئی لیگل مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کی انویسمنٹ کافی سیکیور رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا لائف سٹائل کافی بہتر ہوتا ہے پاکستان کی جو سب سے اچھا لائف سٹائل جو دیتا ہے وہ ڈی ایچ اے ہے کیونکہ ہر پاکستان کی جو بڑی برانڈ ہے اور انٹرنیشنل برانڈ ہے وہ ڈی ایچ اے کے اندر اپنی فرانچائز اوپن کرتی ہے جو چاہے اس میں شاپنگ برانڈز ہوں چاہے ایڈکیشن کی ہوں چاہے ہیلتھ کی فیسٹیز ہوں تو ہر قسم کی فیسٹیز ڈی اے چے کے اندر بہت بہترین ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سیکیور انویرمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے سیکیورٹی سسٹم بہت اچھے انسٹال ہوتے ہیں تو آپ کو کافی ایک سیکیور انویرمنٹ ملتا ہے اس کے علاوہ انویسمنٹ کے پوائنٹ اگو سے ایک اور بات کروں تو ڈی اے چے کیونکہ اوور سیلنگ نہیں کرتا اور ہزاروں فائلیں نہیں بیچتا بہت لیمیٹیڈ سے پلوٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی سپلائی وڈی لیمیٹیڈ رہتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہر وقت مارکیٹ میں رہتی ہے اور آپ کو جو ریٹرن ہے وہ بھی بڑے اچھے ملتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اس کی سیکنڈری مارکیٹ جو ہے ری سیل مارکیٹ وہ بہت بڑی ہے پورے پاکستان کے اندر ڈی اے چے کی پروپٹی ہر جگہ بکھ سکتی ہے تو آپ کے پاس لٹرلی ہزاروں یا لاکھوں باہر ہر وقت ہوتا ہے اویلیبن تو آپ کی فائل کبھی بھی پھستی نہیں ہے تو کافی زیادہ ایک لیکویٹ پروپٹی ہوتی ہے تو انویسمنٹ کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے آج میں پلات لیتا ہوں تو کتنے عرصے میں میں ادھر گھر بنا سکتا ہوں کیونکہ ڈی اے چے کا یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ پلات لو آپ کے بچے ہی آپ کا گھر بنائیں گے کیونکہ آپ تو اس میں پلات لے کے گھر بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ڈیویلپنٹ بہت سلو ہوتی ہے جس کی اگزمپل ڈی اے چے ویلی ہے اچھا اردان صاحب آپ نے ڈی اے چے ویلی کی بات کر لی تو یہ بسیکلی ادھر میچ نہیں کرتی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈی اے چے ویلی کا اشیو کیا تھا ایکچولی کیونکہ یہ جوائنٹ وینچر تھا تین کمپنیوں کے درمیان ڈی اے چے بہریر ٹاؤن اور حبیب رفیق پرائیویٹ ڈیمیٹڈ اس میں ڈی اے چے نے بیسیکلی آپ کا صرف دفتری کام کرنے تھے فائلیں آپ کی بنانی تھی ٹرانسفرز کرنے تھے اور اپنا برینڈ نیم لگانا تھا لوگو لگانا تھا باقی جو پریکٹیکل کام تھے وہ بیسیکلی حبیب رفیق اور بہریر ٹاؤن نے کرنے تھے بہریر ٹاؤن نے زمین پرچیز کرنی تھی حبیب رفیق نے ڈیویلپنٹ کرنی تھی تو جو آپ کی ڈی اے چے کی طرف سے کام تھا وہ بیسیکلی وہاں پر ایشو نہیں ہے ایشو آیا ہے بہریر ٹاؤن اور حبیب رفیق کی طرف سے اور اس وجہ سے کیونکہ زمین زیادہ پرچیز نہیں ہو سکی ڈیویلپنٹ ٹائم لی نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ سے جوائنٹ وینچر ختم ہو گیا اور کافی عرصہ ایک پرابلم رہی لیکن ارٹیمیٹلی ڈی اے چے نے اس کو کافیت تک ریزولف کر لیا ہے مسئلے کو جوائنٹ وینچر ختم کر دیا ہے اب ٹیک آور کر لیا ہے پروجیک کو اور وہ اس کو ڈیلیوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے کے اندر پلوٹ کے اندر بھی پوزیشن آ رہی ہے گھروں کو بھی پوزیشن مل چکی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے جتنی زمین اب آویلیبل تھی اس کو وہ ڈیلیوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ ایشیو تو خیر الگ رہ گیا تو ڈی اے چے کے پورے پاکستان میں تو درجنوں پروجیکٹ ہیں جیسے ڈی اے چے باہولپور ہے ڈی اے چے ملتان ہے ڈی اے چے کوئٹا ہے ڈی اے چے پشاور ہے جتنے بھی پروجیکٹ جو ریسنٹلی لانچ ہوئے اب ان کو جا کے دیکھیں تو کہ بہت زیادہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ٹائم سے پہلے ڈیلیوریز ملی ہیں تو بہت ہی تیز ڈیویلپنٹس ہیں ٹائم لی ڈیلیوریز ہیں تو ایسی کو پریشانی والی بات نہیں ہے ڈی اے چے کے اپنے جو سب اس کے اندر چار پلوٹ سائزز ہیں آپ کے پاس پانچ مرلہ ہے سات مرلہ ہے دس مرلہ ہے اور ایک کنال کے ریزیڈنچل پلوٹس ہیں کمرشل ابھی تک لانچ نہیں ہوئے صرف ریزیڈنچل ہیں اور اب ٹو چھ فور ایس کا پیمنٹ پلان ہے ویسے تو ان کی بیس پرائس آپ کی کیش پیمنٹ کے اوپر ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ملٹیپل پیمنٹ پلانز ہیں آپ ایک سال کا پلان بھی لے سکتے ہیں دو سال کا بھی لے سکتے ہیں تین سال کا بھی لے سکتے ہیں اور چار سال کا ایسٹالمنٹ پلان بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر پرائسز کا ڈفرنس آئے گا تو بیس پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پانچ مرلے کی بیس پرائس ہے پچاس لاکھ روپے سات مرلے کی بیس پرائس ہے ستر لاکھ روپے دس مرلے کی بیس پرائس ہے 95 لاکھ روپے اور ایک کنال کی بیس پرائس ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے یہ پرائس آپ کی کیش کے اوپر ہوگی اگر آپ نے ساٹھ دن کے اندر فل پیمٹ پہ لینا ہے اپلاوٹ اس کے علاوہ اگر آپ پیمٹ پلان کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہر سال آپ کو دس پرسنٹ اضافہ ہوگا پرائس کے اندر تو جیسے پچاس لاکھ والا ہے تو وہ ایک سال کے اندر پچپن لاکھ کا ہو جائے گا دو سال کا پلان لیں گے تو وہ ساٹھ لاکھ کا ہو جائے گا تین سال کا پلان لیں گے تو پینسٹ لاکھ کا ہو جائے گا اور چار سال کا پلان لیں گے تو ستر لاکھ کا ہو جائے گا اس میں آپ کو پندرہ پرسنٹ آپ کو ڈاؤن پیمٹ دینی ہے اور بارٹی جو انسٹالمنٹ ہیں وہ آپ کی جو آپ کا پیمٹ پلان ہوگا اس کے ح Tilláフ سے آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہوں گی اگر آپ ایک سال کا پیمٹ پلان لیتے ہیں تو آپ کو پانچ مرلا پچپن لاکہ روپے کا پڑے گا جو سات مرلہ ہے وہ سیمنٹی سیمن لیک کا ہوگا جو دس مرلہ ہے وہ ایک کروڑ چار لاک پچاس ہزار روپے کا ہوگا اور جو ایک کنال ہے وہ ایک کروڑ چھتر لاک روپے کی پرائس ہوگی تو اگر دو سال کا پیمنٹ پلان آپ لیتے ہیں تو پانچ مرلہ جو ہے وہ ساٹھ لاک روپے کا ہوگا جو سات مرلہ ہے وہ آپ کا وہ ایٹی فور لاک کا ہوگا جو آپ کا دس مرلہ ہے وہ ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے کا ہوگا اور جو آپ کا ایک کنال ہے وہ ایک کروڑ 92 لاکھ روپے کی پرائز ہوگی اور اگر آپ تین سال کا انسٹالمنٹ پلان لیتے ہیں تو پانچ مرلہ آپ کا 65 لاکھ روپے کا ہوگا سات مرلہ آپ کا 91 لاکھ روپے کا ہوگا اور دس مرلہ جو ہے وہ ایک کروڑ 23 لاکھ 50 لاکھ روپے کا ہوگا اور ایک کنال کا پلان آپ کا دو کروڑ 8 لاکھ روپے کا ہوگا اور اگر چار سال کا انسٹالمنٹ پلان لیتے ہیں تو پانچ مرلے کی پرائس ہوگی ستر لاکھ روپے سات مرلے کی پرائس ہوگی نائنٹی ایٹ لاکھ روپیس اور اگر آپ دس مرلے کا پلال لیتے ہیں تو ایک کروڑ تیتیس لاکھ روپے پرائس ہوگی اور ایک کنال کا پلال لیتے ہیں تو دو کروڑ چوبیس لاکھ روپے پرائس ہوگی اس میں آپ کو پندرہ پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور باقی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو جو آپ کا پیمنٹ پلان ہوگا اس حساب سے آپ کو انسٹالمنٹس میں دینی ہے دی ایچے فیس فور بہنگے پلال دے رہا ہے جبکہ اس کے سراؤنڈنگ میں کپیٹل سمارٹ سیٹی ہے بلیو ورڈ سیٹی ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو ہے ان کی ڈیویلپمنٹ بھی اچھی ہے اور وہ کم قیمت پر پلال آپ کو دے رہے ہیں تو اس میں انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے جبکہ وہ سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس کم قیمت پر پلال موجود ہیں دیکھیں پرائیسز کے حوالے سے تو ایسے کمپیرزن بنتا نہیں ہے ڈی ایچے کا ان پرائیوٹ سوسائٹیوں سے کیونکہ ڈی ایچے ایک قسم کا سرکاری ادارہ ہے سرکاری سوسائٹی ہے جہاں پر آپ کی انویسمنٹ سیکیور ہوتی ہے اور آپ ان پرائیوٹ سوسائٹی سے آپ موازنہ کرنے ہیں خیر وہ نہیں بنتا باقی یہ پرائیوٹ سوسائٹی جو ہیں وہ صرف کاسٹ آف لینڈ کے اوپر پلال دے رہی ہیں جبکہ ڈی ایچے آپ کو development charges کے ساتھ ایک پرائیس دے رہا ہے تو یہ آپ کی final پرائیس ہے اور وہ بھی آپ نے installment میں دینی ہے تو اس رحال سے کافی reasonable پرائیس بنتی ہے اور دوسرا point یہ ہے کہ ڈی ایچے جہاں پر بھی launch ہوتا ہے بھائی ڈی ایچے کی پرائیس ہمیشہ پرائیوٹ سوسائٹیوں سے ڈبل ہوتی ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی سوسائٹی ہو جیسے چاہے وہ develop بھی ہو اگر وہ ڈی ایچے کے سامنے ہیں ایون جیسے ڈی ایچے اور بہریہ آپ نے سامنے ہیں آپ ان کا comparison کر لیں تو بہریہ میں جو plot ایک کروڑ کا مل رہا ہے تو ڈی ایچے کے اندر ہو سکتا ہے وہ دو کروڑ یا ڈھائی کروڑ کا ہوگا اسی size کا plot تو ڈی ایچے کی مارکیٹ ہی different ہے ڈی ایچے بلکل ہی different brand ہے اور ان کی prices بھی اس حساب سے زیادہ ہوتی ہیں اور سر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ side per development کی اس time کیا صورتحال ہے ہجی river view south کی اگر development کو دیکھنا ہو تو بھائی آپ side پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری machinery وہاں پر کام کر رہی ہے اور بہت بڑے area کے اوپر تو آپ کو بالکل زمین plane کر دی ہے earth for kافی earth تک complete ہو چکا ہے اس کے بعد اب infrastructure کی development شروع ہو جائے گی تو دو مہینے کے اندر کافی remarkable development کی ہے اور کیونکہ اس کا آدھا area آپ کا plane آتا ہے اور باقی سارا area اس کا پہاڑی کے اوپر ہے تو وہاں پر بھی cutting کا کام شروع ہو چکا ہے تو اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو پاڑیوں کے اندر بھی proper development نظر آئے گی میرے سوال کچھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر society ring road کے نام پہ ہی اپنا plot بیچ رہی ہے ring road سے ڈی ایچے کو کیا فیدہ ہونے والا ہے دیکھیں جی ring road کا benefit تو سب سے بڑا ڈی ایچے کو یہ ہوگا کہ ڈی ایچے کیونکہ ring road کے interchange سے بہت قریب آتا ہے تقریباً 3 سے 4 km کی location ہے جہاں پر ان کا interchange آ رہا ہے ڈیالا road پہ اور actually آپ نے recently سنا ہوگا کہ کمیشنہ راولپنڈی نے اپتتاہ بھی کر دیا ہے ring road کا وہاں پر آپ کا fw کا camp بھی لگا ہوا ہے اور بہت تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے جو کہ تقریباً ایک سال کے اندر یہ ring road complete ہونے جا رہی ہے تو ایک بہت بڑا advantage آئے گا اس ایری کے اندر اور سب سے بڑا فائدہ ڈی ایچے کو ایک اور ہوگا کہ accessibility بہت اچھی ہو جائے گی آپ motorway سے آ رہے ہیں یا جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں تو آپ ڈیریک دس منٹ کے اندر اس ایری کے اندر اپروچ کر سکتے ہیں تو اس وعی سے آپ multiple آپ کی accessibility ہو جاتی ہے اور بہت آپ کو فائدہ ہوگا اس کے اندر سر میرا اگلا آپ سے یہ سوال ہے کہ اڈیالا road بہت congested ہے یہاں پر رشت بہت زیادہ ہوتا ہے آیا ڈی ایچے فیس فور ریوریو سوت میں جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرنا پڑے گا یا کوئی اور متبادل راستہ بھی ہے اس کے لیے تو جی اڈیالا road ویسے تو کافی بہتا congested ہے جیسے آپ نے بتایا اس کا مطلب یہ کہ کافی زیادہ آبادیاں بھی ہیں تو کوئی ہم جنگل بیوان میں نہیں بیٹھے ہوئے آبادی کے قریب ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں جلدی festities بھی یہاں پر ساری مل جائیں گی اور دوسرا accessibility کے point سے میں بتا دوں جی کہ اڈیالا road تو یہی رہے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا چوڑا کیا جائے گا کیونکہ ساری نئی developments ہو رہی ہیں آگے تو پرانا area تو ویسے ہی رہے گا لیکن نئی جو آگے road جا رہی ہے یہ definitely تھوڑی سی wide ہوگی اور یہاں پر زیادہ traffic use ہوگی کیونکہ یہ area ring road کی طرف سے جا رہا ہے اور ring road کی وجہ سے بھی accessibility آپ کی بہتر ہو جائے گی وہ alternate routes ہوں گے آپ کے جہاں سے آپ motorway کی طرف سے بھی آ سکیں گے gt road رواد کی طرف سے بھی آ سکیں گے وہ تقریباً 10 منٹ میں اس area کے اندر پہنچ جائیں گے اور river view کی accessibility ایک اور طریقے سے بھی بہتر ہونے والی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بحریہ phase 8 سے بھی ایک رستہ نکلتا ہے جو phase 8 extension سے ہوتا ہوا ایک نیو لڑی گاؤں والی road ہے وہ جو adela road پہ نکل رہی ہے وہاں سے بھی access کرتے ہیں آپ اس کو تو اس کے ساتھ ہی آپ کی swan river کے ساتھ آپ کا dh phase 4 جو پرانا phase ہے وہاں سے آپ کی ایک service road بیلڈ ہو رہی ہے جو کہ سیدھی آپ کی adela road پہ connect کرے گی اس کے تھوہ آپ river view south کو بڑی ایزیلی approach کر لیں گے اور یہ diver view south والے جو ہیں وہ آپ کے پرانے phases جو ہیں dh phase 1 کے اور 4 کے اور بحریہ phase 8 اس area کو proper طریقے سے approach کر سکیں گے اور directly connect ہو جائیں گے تو بڑی آسان access ہوگی future کے اندر اور آپ کو اس congested area سے نہیں گزرنا پڑے گا adela road والے تو نان صاحب اس علاقے کی accessibility تو بہت بہترین ہونے والی ہے آپ کو multiple access point ہوں گے gt road سے بھی access ہو جائے گی motorway سے بھی access ہو جائے گی ring road سے بھی access ہوگی تو اور طرف سے access آ رہی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو صرف ایک congested area کو نہ دیکھیں multiple access points کو دیکھیں تو بہت آسان رسہ ہونے والا ہے اور اس علاقے کی تقدیری بدلنے والی ہے وہ time کے ساتھ آپ کو پتا لگ جائے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس project کے بارے میں تفصیلی guide کیا میں تو یہاں پر یقیناً plot دوں گا باقی آپ کی مرضی اگر آپ نے plot لینا ہے تو منائل state سے رابطہ کریں آج ہی اپنا plot بک کرائیں اپنا future save کریں اللہ حافظ